اسلام علیکم میں ہوں محمد ویس اور آپ دیکھ رہے ہیں پکزوٹ اکیڈمی آج کی اس وڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پینٹ ٹولز اور ڈیفرنٹ ٹولز جوں سے ہم نے پہلے اپنے پھوٹی شاپ کی سیریز میں دیکھے ہیں ٹھیک ہے جو سیکھیں ان کی مدد سے ہم ایک سوشل میڈیا ڈیزائن کس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی بھی سرویسز میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ فائیور پہ افورک پہ ٹھیک ہے نا ڈیفرنٹ فری لانسنگ پریٹ فار یہاں پہ جا کے سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے کیا ہے ہم نے ساروں سے پہلے ایک آرٹ بورٹ لیا ہے جو جس کا سائز ہے ٹین ایٹی بائٹ ٹین ایٹی ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے نیو پہ جانا ہے تو یہاں پہ آپ نے سائز ان پیگزل لے لینا ہے ٹھیک ہے اور ریزولیشن تھری ہنڈر لینا ہے تو دن آپ نے کلک کر دینا ہے اوکے پہ یہاں پہ آپ کا آرٹ بورٹ کریئٹ ہو گئے یہاں پہ میں نے کچھ ایلیمنٹ ہیں وہ لے کر رکھیں ٹھیک ہے یہ ڈ ہے اور یہ ہمارے پاس ٹیکس ہے جو کہ ہم اس ڈیزائن میں یوز کریں گے یہ دو کلر ہیں ٹھیک ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے تو کلائنٹ آپ کو کیا کیا پروائیڈ کرتے ہیں تو کلائنٹ آپ کو ٹیکس پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان سم سوجیشن وہ آپ کو جسٹ اپنی ویب سیٹ پروائیڈ کر دیتا ہے تو آپ نے وہاں سے ان کی سرویزز کو ریڈوڈ کر کے آپ نے ایک انٹینٹ جنریٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ساروں سے پہلے جو میرا پروسیجر ہے ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں ایک رولر لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جو کلائنٹ کا لوگو ہوتا ہے ابھی کے لیے یہ ڈمی لوگو ہے اسے اٹھا کے میں ساروں سے پہلے اپنا جو لوگو ہے اسے اجیسٹ کر لوں اس کے بعد ٹیکس کی باری آتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس مین ٹیکس ہے ٹھیک ہے تو کنٹرول بی ٹھیک ہے تو ان کے بیچ میں جو لائن سپیسنگ ہے وہ میں کم کر لوں گا اور اس کا کلر اورنج دے لوں گا اور اس کو میں بولٹ دے دوں گا اور ٹھیک ہے یہاں پہ اس کی جو سپیس سائز ہے وہ میں چھوٹا کر دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گا اچھا آپ نے کیا کرنا ہے گروپنگ کرتے جانا ہے تو کنٹرول جی کروں گا تو یہ چیز گروپ میں کریئٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کو میں نام دے دوں گا ہیڈنگ کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو لوگو ہے یہاں پہ کلک میں نے آرڈی آکو بتایا ہے سیلیکشن لے لوں گا یہاں پہ کلک کروں گا اس کو شفٹ میں نے دبایا ہو تاکہ ایکوالی یہ چھوٹا ہو ٹھیک ہے تو ہم نے لوگوں کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیا ہے یہاں سے سیکنڈ ٹیکس میں لوں گا اپنا ٹھیک ہے یہاں پہ کنٹرول وی کی ہے میں نے پیسٹ کر دی ہے یہاں پہ میں اس کا جو سائز ہے وہ ریگولر لے روں گا یہاں پہ کلر میں نے بلیک کر لی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس ٹیکس ہے اس کی میں کاپی لے لوں گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ کنٹرول سی کاپی اور اس کا میں سائز انکریز کر دوں گا ٹھیک ہے اور کیپس لوگ ختم کر دیں گے اور یہاں پہ اسے میں میڈیم دے دوں گا ٹھیک ہے ایک سمپل سا ہم ڈیزائن جنریٹ کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ آجیں ٹھیک ہے کہ کس طرح ہم ایکچل میں ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں ٹھوڑا سا اس کو دونوں کا سائز میں انکریز کر دوں گا ٹھیک ہے ہم چھوٹا کر لیں گے تو یہ اوفر والا آپ کہیں بھی لکھ سکتے ہیں اگین میں نے اس کی کاپی لے لیے کنٹرول سی دبائیں گے کاپی کریں گے اور یہاں پہ کنٹرول اے پورا سٹیکٹ اور کنٹرول بی پریس کر کے ہم اس کا سائز کر دیں گے اور کیپس لوگ اس کے رموو کر دیں گے اور اس کی جو لائن سپیسنگ آپ کو نظر آ رہے ہوگی اس کو ہم چھوٹا کر دیں گے کم کر دیں گے تو جی یہ ہمارے پاس جو انیشیل ڈیزائن ہے وہ ہمارے پاس کریئٹ ہو گئے تو تو یہاں پہ ہم اس کی سپیسنگ ہے وہ 11 دے لیں گے تو ان سب کو ہم گروپ کر لیں گے کنٹرول جی تاکہ ہم ایزیلی اس سب کو موو کر سکیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے کلائن کی ویب سائٹ کلائن کی ویب سائٹ یہاں پہ ہم ایڈ کر دیں گے بوٹم میں آپ اپنے ڈیزائن کے مطابق اسے ایجیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کیپس لوگ سے ہٹا دیئے اور یہاں پہ میں نے اسے بولڈ کر دیئے اور بولڈ ہو گیا ہے اس کے بعد یہاں سے میں اپنا جو ایرو ہے اسے لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ پیش کر دیتا ہوں ایرو ایک اچھی سی لوک اینڈ پیل آپ کو دے رہا ہوں کنپرول جی ویب سائٹ ایر ایکس یہاں پہ ہمارے پاس ٹیکس آگیا ہے اور لوگو آگیا ہے ان سب کو پکڑ کے اب ہم تھوڑا سا شوٹا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اپنے ڈیزائن کو آہستہ ہستہ شیپ میں لے کر آنا ٹھیک ہے تھوڑا سا اور اس کی سائز کو ڈکریز کر دیتے ہیں اچھا جی اب وہی ٹولز جون سے میں نے آر ریڈی آپ کو سمجھا ہوئے ہیں یہاں سے ہم لیں گے یہ رونڈر ڈکٹینگلر ٹول یہاں سے میں سلیکٹ کروں گا اس سے اور اس کی جو کنٹرول زیٹ اسے میں لنک کر لیتا ہوں تاکہ ایکوالی سب جو ہیں چھوٹے ہو جائیں یہاں پہ لاکہ میں اسے پیسٹ کر دوں گا ٹھیک ہے جسٹ کر دوں گا ٹھیک ہو گیا اور ان کو تھوڑا سا میں لیٹ کی طرف کر دوں گا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس اگجیکٹ آ گیا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس امیج ہے یہاں پہ ہم یہاں پہ لے جاتے ہیں اور یہاں پہ لاکہ میں نے چھوڑ دیے یہاں پہ آپ کو ایک اور کہہ لیں کہ ٹھول کی سمجھ آجے گی یہاں پہ میں نے لاکہ سے چھوڑ دی ہے ٹھیک ہے تو اس جو بیکگرونڈ پہ شیپ ہے اسے میں ہائیڈ کر دی تو اس امیج کو جو میں لاکہ ہائیڈ کر دی یہاں پہ جو شیپ ہے جہاں پہ ہمیں اسے کلپ ماس کرنا ہے اسے شو کر ہوا دیتوں یہاں پہ میں نے آرڈ پلیس کی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ کرسر کی شیپ چینج ہو گئی ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ اس شیپ پہ کلپ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے کنٹرول جے کریں گے ٹھیک ہے کسی بھی چیز کی ہم نے کپی لینی ہو کنٹرول جے کریں گے وہ ہمارے پاس کپی آجے گی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کریں گے ہم اس کو تھوڑا سا بڑھا کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا تھوڑا سا اسے منمیلی جسٹ کر دیں گے یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہم نے کہ لیں کہ شیپ کر لی بیک ڈون پہ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اوبجیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اوبجیکٹ ہوتا ہے سمارٹ اوبجیکٹ ہوتا ہے ہم راستر آئیز کر لیں گے ٹھیک ہے ہم نے راستر آئیز کر لیا تو اس کا سمارٹ اوبجیکٹ کیا ہوتا ہے راستر آئیز ویکٹر کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی سیلیکشن کیلئے ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم رون سیلیکشن بھی لے سکتے ہیں ہمارے پاس اس کے پاس یہاں پہ سیلیکشن ہے اسے ہم سیلیکٹ کریں گے اس ایریا کو ہم نے سیلیکٹ کر لی ہے تو اگر ہم نے سیلیکٹ کرنا ہوں کنٹرول ڈی کریں گے پھر دوبارہ ہم اسے سینٹر سے لے سیلیکٹ کرتے ہیں ہم نے کر لیا کنٹرول ایکس تو ہمارے پاس سیلیکشن تھی ہم نے کٹ کر لی ہے کنٹرول بی کریں گے تو ہم پیسٹ کر لیں کلر اوپر لے لگائیں گے کلر میں نے یہ سیلیکٹ کیا ہوئے کلر کریں گے ہمارے پاس یہ آج گے ڈی 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 ان تینوں کو ہم کنٹرول جی کر گروپ کر لیں گے اور یہاں پہ ہم لگ رہیں گے امیج ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم چھوٹا کر لیں ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں سے ہم اپنے جو ڈی 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 یہاں پہ لائکے پیش کر دیں تو یہ ایک ہمارے پاس سمپل سا ڈیزائن کریئٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور ہم اگر آپ کو بیک گرونڈ تھوڑا سمپل لگ رہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ پیش بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ایمیج لے کر آئے ٹھیک ہے یہ آپ نے سنیکٹر لیے مینیو بار میں جائیں گے ایمیج ہے ہمارے پاس اجسٹمنٹ بلیک اینڈ وائٹ بلیک اینڈ وائٹ پہ کلک کر کے اوکی کر دیں گے یہ ہمارا جو کلر کلر ایمیج تھا وہ بلیک اینڈ وائٹ میں کنورٹ ہو گئے یہاں سے ٹھیک ہے نا لیئرز والے سیکشن میں آپ اس کی اپیسٹی کم اور زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے کم اور زیادہ اپیسٹی کر دیں یہاں پہ ہم اس کا ماسک لیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو سمجھا دوں دیکھیں ایک ہم سوشل میڈیا پوسٹ ڈیزائن کر رہے ہیں اور آپ کے کتنے زیادہ ٹولز کور ہو گئے ہیں تو ہم برش لیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آر ایڈے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہوئے ہارٹ برش کے ہاتھ ہے اور سوٹ برش کے ہاتھ ہے ہم سوٹ برش لیں گے پر اپیسٹی ہم فورٹی نائن یا ففٹی لے لیں گے اچھا اگر آپ کے پاس فورگرون پہ بلیک کلر ہوگا تو ہم جب یہاں پہ اپنا برش یوز کریں گے تو آپ کے پاس جو ایمیج ہے وہ دیکھیں ہائیڈ ہو گیا ٹھیک ہے ریموو ہو گیا ٹھیک ہے یہاں اس کی اپیسٹی کم ہو گیا آپ ایکس دبائیں گے یہ دیکھیں کلر شفل ہو گئے ہیں فرنٹ پہ ہم فورگرون پہ ہم لے ہیں وائٹ اگین میں یہاں پہ لگاؤں گا تو جو ہمارے پاس ایمیج رموو ہو گیا ہوا تھا وہ رویل ہو گیا ٹھیک ہے ایکس دباؤں گا ٹھیک ہے ہم یہاں پہ اسے اجسٹ کر لیں تو اس طرح